مانیور کانشی رام نے صحیح کہا تھا کہ پہلے الیکشن ہارنا دوسرا ہارانا تیسرا جیتنا سنیے 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 یہ کانشی رام صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے ہم ہارے ہیں جیتیں گے دوبارہ اس میں کون سے بڑی بات ہے کون سا آسمان گرنے والا ہے ایوی ایم میں کچھ نہیں ہے دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے اسی بیس کی وہ چل رہا ہے ایوی ایم غلطی ایوی ایم کی نہیں ہے اگر میں ان لوگوں کے نام لے لوں جو باجہ بجا رہے تھے کہ یہ لڑائی یہ وہ لڑائی ہے آخری لڑائی ہے فلان لڑائی ہے اور جو جا جا کر ہر سماج کے لوگوں کہہ رہے تھے کہ یہ آخری لڑائی ہے اب ان کے بیوارے میں کیا بولیں گے اب اور اگر ہم پہ جو الزام لگتا ہم کوئی فکر نہیں ہم تو بولتے لگاؤ ہم پہ الزام مگر ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے آپ دیکھیں گے گجرات میں بھی الیکشن لڑیں گے راجستان میں بھی لڑیں گے اور جس سال آخر میں ڈسمبر میں اتر پردیش میں لوکل باڈی کے الیکشن ہوں گے ہم پھر اچھی تیاری سے لڑیں گے ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے مگر اتراکنڈ میں کیوں جیت گئی بی جے پی گوا کیوں جیت گئی منیپور کیوں جیت گئی تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دیکھیں ہماری لڑائی پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریٹ کرنا ہے اب اتر پردیش کی خاص طور سے جنتا کو غریب کو دلیت کو علف سنگ سامت کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو صرف استعمال کیا گیا تھا بھئی آپ جو دعوے کر رہے تھے جو بھیڑ دکھا رہے تھے جو باتیں ہو رہی تھیں جو خواب بھی مکہ منتری بن گئے تھے اس کا ذمہ دار بھائی تو نہیں ہو سکتا ہوں سر آپ بولے کی ووٹمنٹ کی طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے خاص طور سے منورٹی کو اور آپ کے آپ کو اپنی جو سپیچز میں بار بار اس بات کی اپنی کر رہے ہیں میں اپنی سپیچز کا حوالہ آچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا میں نے تو اپنی سپیچز میں کہا کہ سماجوادی الائنس بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا تو اس وقت بھی لوگ بڑے ناراض ہوئے آن ریکارڈ میرے سپیچز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہیں میں تو بات کہہ رہا ہوں کہے چکا ہوں بات کہے چکا ہوں میرا سوال مکھلک تھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ چناؤ تو لڑ رہے تھے لیکن ایک چیز ایک اور لڑا ہی لڑ رہے تھے باکول آپ کے کہ مسلم جو کومنیٹی ہے اس کو بوٹ بینٹ کی طرح اب تک استعمال کرتی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا اپنا لیڈرسپ ہونا چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنتہ سے جس سے آپ اپیل کر رہے تھے اس نے آپ کو دیسپوائنٹ کیا اس ریجر سے نہیں نہیں دیکھئے میں ان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں وہ ان کا اختیار ہے کسی کو اوٹ دے نہ دے مگر اب دوبارہ تو ہم امید کریں گے کہ دوبارہ تو ان کو ٹھگا نہیں جائے گا نا اب دوبارہ یہی بات ان سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے عزمہ کر دیکھ لیا کہ بھئی چار چار الیکشن اب آپ ہار چکے ہیں چودہ سترہ انیس اور باویس یہ چار الیکشن اب ہار چکے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا ہی فیصلہ ہے مگر وہ آپ کی بار جب آئندہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اتر پردیش میں یا منصفل الیکشن ہوں گے وہ ہماری اس بات پہ غور کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتوں کو لوگ اس پہ غور کیے مگر ایک جو چلایا گیا تھا پروگرام پورا وہ پروگرام تو ناکام ثابت ہو گئے سر پہلے کہا جاتا تھا اس بار یہ کہا گیا ہے کہ ایم وائی سمی کرن چلا ہے وہ بھی مہلہ اور یوجنا ہے سنیے ایک مڈے ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا بتائیے کون سی پارٹی کے لئے چلتا تھا ایم وائی یہاں تو خالی ایمی ہے نا وائی کہاں ہے یہاں پہ تو خالی ایمی ہے آپ آتے ہیں کہ یہ جو یوجنا ہے تھی بائی لاؤں کے لئے کر کے آپ دیکھئے پرساسا پرساسا بائی سان انگریزی کہا ہوا تھے ویکٹری ہیز منی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن اب آپ جیتنے کے بعد آپ وہ بولتے بولیے اب آپ جیت گئے تو نہیں نہیں میں میں یو پی دیکھیں یو پی کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اب اس پہ آپ کیا کیا لگاتے لگا لیجئے بارو فیصلہ ہے اس کی عزت کرنا پڑے گا احترام کرنا پڑے گا بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکہ اس سے پیغام تو چلا گیا نا کہ یہ لوگ جو ایک پٹیکلر کمیونیٹی کو اپنا اوٹ بینک سمجھتے تھے آپ تو اوٹ تو لے لیے مگر آپ کے اوٹ نہیں ہے آپ تو جیتی نہیں پا رہے ہیں آپ کا اوٹی نہیں ہے وہ جو کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ رینبو ہاں نہیں نہیں جو ہندی کا لفظ استعمال ہوا تھا اس میں اس میں وہ تو سب ہاتھ کو آ گیا نا تو بلکل ہی ناکام ثابت ہوئے بہو رنگی گڑ بندن یہ کہاں سے بہو رنگی تھا بھائی اس میں تک حالی ایک ہی رنگ تھا رینبو کوالیشن کہا آپ نے کہ یہ کمیونیٹی کا اوٹ وہ کمیونیٹی کا اوٹ یہ ٹرانسفر ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ بتائیے کہ لکھیم پور کھیری میں بی جے پی پوری جیت جاتی ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی بیس کا معاملہ ہو گیا اور یہ اسی بیس ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے بھارت کی جمہوریت میں تو آپ کو لگتا ہے لکاس کے موتے پہ نہیں نہیں اب وہ ابھی 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 یہ پریس کانفرنس یہ موقع نہیں ہے نہ وقت ہے کہ میں اتنا اس میں سبسٹینشٹ کروں مگر میں اتنا ضرور کروں گا کہوں گا کہ اسی بیس کا یہ ماحول بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو ایسا جو ہے کہ آپ ویسٹ میں مل گئے وہاں بھی مسلم کمیونٹی کا بھروسہ نہیں جیتا ہے ابھی اتر بردیش میں ان سیٹوں پر چناؤ لڑے جہاں جو مسلم پاہل اور ڈیسائنگ پوزیشن پر نہیں نہیں ایسا نہیں ہم تو ہم تو الائنس کا حصہ سنیے ایسا نہیں ہم تو الائنس کا حصہ تھے باگے داری پریورت اور مورچا کا جتنے جنتگار پارٹی کے بھی کینڈیٹس تھے اور دوسرے الائنس کے ہم سب کے لیے کیمپین کیے الیکشن میں جیتار ہوتی ہے الیکشن جیتار ہوتی ہے اور کاشی رام مانیوار کاشی رام نے صحیح کہا تھا کہ پہلا الیکشن ہارنا دوسرا ہارانا تیسرا جیتنا ارے سنیے 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 یہ کاشی رام صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے ہم ہارے ہیں جیتیں گے دوبارہ اس میں کونسی بڑی بات ہے کونسا آسمان گرنے والا ہے ہمارے ہونسلے ہمارا عظم کبھی کم نہیں ہوگا اس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جو چاہ رہے تھے اس کے برقس نتیجہ آیا کوئی بات نہیں ہے مگر ہمارے ہونسلے ہمارے سپریٹ آج بھی ہائی ہیں کل بھی ہائی رہیں گے لگے رہیں گے اپنے کانشے نام کر دیں اسی سے سمجھنے ہی سمجھنے وہ نہیں مظلہ آخر کیا کارات کو آپ پاتے ہیں کہ جو مسلم کومیلٹی ہے اس کا بہر سا نہیں جیت پا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اب اب یہ ایک میسیجنگ جو کی گئی تھی یہ سب لوگوں کی وجہ سے اب وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لوگ یہ ایک ترننگ پوائنٹ ہوگا مسلم پولٹکس کے لیے یہ یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی جو دعوے کر رہے تھے انہی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ خود بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں صرف دعوے کر رہے تھے اگر ان کے دعوے صحیح ثابت ہوتے تو کچھ تو ان کے پاس بچتا ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہجاب کا معاملہ کس کو فائدہ کیا کس کو نقصان کیا ہجاب کا معاملہ میں نے کہا تھا آپ نے بھاشن میں سمیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کا ایشو ہے الیکشن ہو چناؤ ہو نہ ہو جہاں پر فنڈمنٹل رائٹس کا وائلش ہونا آئے گا وہاں پر بولنا پڑے گا اگر اگر چناؤ نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہوئی سی خواب بڑیاتا آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدھان کو پروٹیک کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے میں بولوں گا برابر مگر یہ بولنا کہ اس میں آیا وہ اگر نہیں آتا تو بھی ہم بولتے برابر اسی پیس کے نریٹیو میں کیا یہ کام آیا تھا اسی پیس کا نریٹیو میں آپ کو بتائیں گے آرام سے ابھی ابھی آج کے پریس کانویس ہو جائے آپ بول رہے ہیں کہ جو میسیج دیا گیا تھا تو آپ کا اشارہ کہیں کہیں جماعت کے جو نمائدے ہیں میرا اشارہ کسی نہیں نہیں میرا میرا اشارہ کسی کے اوپر نہیں ہے جنتہ سمجھ جائے جائے گی میں آپ جس کا سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ وہ غلط ہے وہ نہیں میں تو میں تو دوزار انیس میں آپ کو پرسکانوں میں بولا تھا کہ ایوی ایم غلط ہے ایوی ایم میں کچھ نہیں ہے دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے اسی بیس کی اب وہ چل رہا ہے ایوی ایم غلطی ایوی ایم کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے غلطی جو ہے ایوی ایم کی نہیں ہے غلطی جو دماغوں میں دال دیا گیا ہے اسی کے اوپر معاملہ چل رہا ہے پورا نہیں میرے کو میرے مجھے میں اس بات کو نہیں مانتا اور بڑا ہمارے لوگ تنتر کے لیے بڑا افسوسناک دن ہوگا اگر بی ایس پی ختم ہو جائے گی تو بڑا افسوسناک دن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ بی ایس پی ختم نہیں ہوگی ہمارے لوگ تنتر کے لیے جمہوریت کے لیے وہ پارٹی کرنا بہت ضروری ہے اس وقت کو کونگرس کے کونگرس کو کونگرس کو کونگرس کو کونگرس کو کونگرس کی بڑا دے اب اس بھا میں اس کے بارے میں میں کیوں بولوں بھائی خامہ خواہ ان کو ان کو کیوں عزت بخشوں میں اپنی زبان سے ان کا نام لے کے ان کے بارے بول کر سر آپ کے لیے بھی اسی respecting ہے یہاں آپ کے لیے بھائی خامر فٹی ہیں ان کی مرنگ کی آرے لمجھ سے کونگرس کی بھی اسی لیے پر 2010 کی ہے سر fora اس سے ہجنا ٹھائی خواہ ان کو کونگرس کیاس کو کونگرس کیوں گرہ Swش کی لوگ تنتر کے لیے بی ایس پی کا ایک بہت بہت رول رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وہ پارٹی رہے گی مضبوط رہے گی ہاں یقیناً آج آج کا نتیجہ دیکھ کر تو آپ کمزوری دکھر آتی ہے ہمارے بھی سب کی مگر بس پاکی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے کہ جو زمدار ہیں لوگ دیکھیں گا غور کریں گا اس کو. آپ کو ضرورت ہے ساید پھولیس میں. نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے آپ آپ ہر چیز کو ہماری ضرورت مسلمت سمجھئے. ہر چیز کو ہم اپنے اس سے انٹرسٹ نے دیکھتے ہیں مر ایک ایک بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ اس پارٹی نے بڑا رول ادا کیا آہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے